ہیلو گائز ویلکم بیک تو اس چینل گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیڈ پر ایک الگ انگل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو جرور سے ہٹ کرے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز ٹائمیلے ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیڈ 1.80 کی اوپن پرائز کے بعد 1.70 کا لو اور 1.85 کا ہائی بناتا ہے اور 1.75 کے اوپر آ کر کے کلوز ہو جاتا ہے اپر پرائز بینڈ 1.95 کا لگا تھا اور 1.65 کا لگا تھا لور پرائز بینڈ ابھی تک لاشٹ کے 5-6 ٹریڈنگ ڈیز کا اگر آپ بیک چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا 2.00 کا اوپر سرکیٹ بینڈ لگ چکا ہے اور جس میں 1.95 کا یہ ابھی تک ہائیٹ ٹچ کر پایا ہے یہ آپ کو میں گرافٹ پر لے کے آنے کی کوشش کرنا ہوں آپ یہاں دیکھئے گا یہ لاشٹ ٹریڈنگ سیشن کا گراف ہے اب لاشٹ کے ایک مہینے کا اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مہینے میں اس نے 1.5 کا لو بنایا 22 اپریل کو اور ہائی ہے اس کا 1.95 کا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا 12 مائی 2021 کو بنایا تھا لاشٹ کے تین مہینے کا گراف اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا لو ہے 1.5 کا جو کہ 22 اپریل کو بنایا تھا اور ہائی ہے اس کا آپ دیکھئے گا 2.0 کا لاشٹ کے 6 منت میں اگر آپ دیکھیں تو 2.60 کا ہائی دیکھ رہے ہیں اگر یہ 2.60 کے آس پاس چلے چھوڑیے 2.40 سے 2.5 کے بیچ میں بھی اگر یہ سمل گیا ہوتا آج تو شاید 3.00 کے راؤنڈ راؤنڈ آج یہ ٹریڈ ہو رہا ہوتا اگر یہ 2.40 سے 2.50 کے بیچ میں یا 2.60 کے آس پاس بھی سمل گیا ہوتا تو آج 3.00 سے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہوتا لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کھیلا ہو گیا اور یہ گراوٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں لاشٹ کے ایک سال کا گراف تو ایک سال میں یہ لوگ بنایا ہے 0.70 کا 1st June 2020 کو جی ہاں 70 پیسے کا لوگ بنایا تھا اور اسی کے بعد اچانک تیجی آتی ہے اور یہ 2.60 کا 3.45 کا ہائی بنا ڈالتا ہے 30th July 2020 کو तो ہم لوگ اس بار بھی expect کر رہے تھے کہ اسی طریقے کی کچھ ٹریڈنگ ہمیں پیٹرن دیکھنے کو ملے کیونکہ یہ جو پیریٹ ہے اس پیریٹ کے اوپر دھیان دیجئے گا یہ پیریٹ ہے 1st June 2020 کا اور ہم لوگوں کا مہینہ چلے ہاں مائی مائی کے بعد آئے گا جون جون سے لے کر کے جولائی کے بیچ میں اس نے آپ دیکھئے گا 1st June سے لے کر کے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ date ہے guys 30th July June پورا چلا گیا اور July پورا چلا گیا اور یہ لگاتار ہائی بنایا ہے اور اپنے ریکارڈ ہائی 3.45 کو ہٹ گیا تھا آپ دیکھتے ہیں guys اس بار کیا ہوتا ہے امید تو ہم یہی رکھے ہوئے ہیں کہ کچھ اچھا ہو لیکن اس بیچ لوگ ڈاؤن کے چکر میں ہم سب بند ہیں گھروں میں اس بیچ انیل امبانی یعنی چھوٹے امبانی کیا کر رہے ہیں آج کل یہ دیکھئے گا آپ کو میں یہاں پہ ان کے انٹرنل ایکٹیوٹیز کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ یہاں دیکھیں ٹینہ امبانی بیسکلی یہ اپنے فیملی ڈے بیسکلی جو 15th of May 2021 کو انٹرنیشنل فیملی ڈے منائے جاتا ہے تو دیکھئے کہ یہاں پہ یہ اپنے پریوار کے ساتھ فیملی ڈے منائے رہے ہیں اور کبھی یہ پار گھومنے چلے جاتے ہیں کبھی فیملی ڈے منائے رہے ہیں اچھے باتیں منائیے اچھے باتیں فیملی ڈے منائیے اچھے سے منائیے لیکن بس میری ہم سب کی یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی آپ کی کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں آپ گریپیا ان کا خیال رکھنے کی کوشش کریں ان سے زیادہ خیال رکھئے آپ اپنی کمپنیز کا آپ کو پہلے چندہ ہونی چاہیے کہ آپ کی کمپنیز جو ڈوب رہی ہیں ان کو بچایا جائے حالانکہ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن مجھے انہوں نے پوری طریقے سے ہم سب لوگوں کو برباد کر دیا ایک بہتی ہوئی ندی میں ڈوبا دیا ہے انہوں نے خود بھی ڈوب گیا لیکن ان دو بیٹوں کے اوپر تھوڑا بہت بھروسہ جو ہے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس نیا دماغ ہے نئی سوچ ہے اگر کچھ انوویٹیو طریقے سے انہیں کمپنیز کو تھوڑا سا ان کو ڈیٹ کو کم کر دیا جا کسی طریقے سے تو یہ تھوڑا سا سمال سکتے ہیں حالانکہ ریلائنس کیپیٹل لیمیٹیڈ کو جائے انمول سمالتے بھی ہیں ایسا نہیں سمالتے نہیں ہیں اس کے علاوہ ریلائنس کیپیٹل کے علاوہ ان کی پروفیٹیبل کمپنی ہے ریلائنس پاور لیمیٹیڈ ریلائنس انفرا لیمیٹیڈ اور ریلائنس ہوم فائننس لیمیٹیڈ اس طریقے سے کچھ کمپنیز ہیں ابھی بھی ان کے پورٹ فولیو میں جہاں سے چاہیں تو صدر سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ریلائنس کمیونکیشن لیمیٹیڈ کے پاس بھی جو اس کے ڈیڈا سنٹر کا بزنیس ہے اس کو اگر یہ سب چاہیں تو اچھے سے پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں لیکن دکھت یہ ہے کہ اس کمپنی کو سرکاری شکنجوں نے کس لیا ہے پکڑ کے اور اب اس سرکاری شکنجوں نے جس طریقے سے اس کو جکڑا ہے اس جکڑ سے باہر نکلنا بڑا مشکل کام ہے اور اسی مشکل کام کے چلتے یہاں جو لیٹیگیشن پروسس ہے وہ بھی جلدی اس کو ریزولو نہیں کر پا رہا ہے تو بسیکلی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو موڈی سرکار موڈی سرکار کے ہونے کے باوجود بھی اگر انی لمبانی نہیں نکل پا رہے ہیں اس میس سے تو سوچیے جرہ کیا ہوگا جب موڈی سرکار اس دیش سے باہر ہو جائے گی یعنی موڈی سرکار اگر اس دیش سے نکل جاتی ہے آؤٹ آف گورننس ہو جاتی ہے اس کی بعد انی لمبانی کیا اس میس سے باہر نکل پائیں گے بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ابھی کچھ لوگوں کو اس بات کا سنکیت ہے کہ انی لمبانی کیا پورا انبانی فیملی ہی جو ہے موڈی کی کافی قریب ہے موڈی کی کافی پیاری فیملی ہے یہ یہ انبانی ہو گئے اڈانی ہو گئے یہ کافی پیاری فیملی مانے جاتی ہے موڈی جی کی تو مجھے لگتا ہے کہ اس اس فیوریزم کا ان کو فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی نے کئی سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہے اس میس سے کیونکہ یہ ان کے لئے گولڈن موقع ہے اگر ابھی نہیں نکلیں گے تو پھر بعد میں تو بہت ہی impossible جیسی سیچویشن ہے ابھی بھی possibility ہے نکلنے کی اور یہ دو ان کے جو بیٹے ہیں ان کو اگر یہ ہینڈ آور کر دیں اپنے پورے بزنس کو تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کام بن سکتا ہے باقی آپ کی کیا رائے ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے فیملی کو دیکھتے ہیں کیا آپ کو ان کے دو بیٹوں کے اوپر تھوڑا بہت بروسہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چلا پائیں اپنی ناؤں کو آپ مجھے بتا سکتے ہیں comment box میں دیکھیں سب کی الگ الگ اپنی اپنی opinion ہوتی ہے کسی کے same نہیں ہو سکتی ہے تو مجھے اگر آپ بتائیں گے تو مجھے تھوڑا سا اور اس کے آدھار پر سوچنے کا موقع ملے گا right so this is all in this video guys i hope کہ آپ کو چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو اچھی لگی اگر آپ کو لگا کہ میں جو بول رہا ہوں کچھ relevant ہے تو آپ مجھے encourage کرنے کے لیے اس ویڈیو کو like کر سکتے ہیں and then accordingly i will update you take care guys see you next time